اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سیونٹی نائن حروف میں سے سیونٹین مخارج ہیں یعنی کہ سترہ جگہیں ایسی ہیں ہماری موں کے جہاں سے یہ لفظ زیادہ ہوتے ہیں تو آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ ایک جگہ سے بہت ساری حروف نکلتے ہیں لیکن ان کی ساؤنٹ میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے تو وہ فرق ہمارے لیے سیکھنا بہت ضروری ہے اگر وہ نہیں ہم سیکھیں گے تو پھر ظاہری بات ہے وہ حروف غلط ہو جائے گا جب حروف جس طرح سے قرآن پڑھنے کی ایک لفظ پڑھنے کی دس نہیں کیا ہیں تو اسی طرح سے اگر ہم اس لفظ کو غلط پڑھیں گے تو اللہ تعالی ہمیں غلط پڑھنے سے محفوظ رکھے اور ہمیں قرآن سیکھنے کی تفیق عطا کرے اور جو انسان کوشش کرتا ہے پھر وہ اللہ کے سپورد ہو جاتا ہے اور اللہ تعالی اس کی رائد کر دیتے ہیں اور اس کی کوشش کرنی چاہیے تو چلیں آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ مخارج کہاں سے ادا ہوتی ہیں مخارج جو ہیں وہ ہمارے مو کے تین حصوں میں اس کو جو ہے تقسیم کیا ہے ایک اکسائی حلق دوسرا ہے اکسائی لسان اور تیسرا ہے اکسائی شفعت آئین ٹھیک ہے اکسائی حلق کہتے ہیں خلق کو یعنی گلے کا جو ہماری گردن کا حصہ ہے اور لسان کہتے ہیں زبان کو جو ہمارے زبان سے حروف ادا ہوتے ہیں وہ مو کے مختلف حصوں سے لگ کیا ادا ہوتے ہیں اور شفت آئین کہتے ہیں ہونٹوں کو جو ہماری ہونٹ سے لفظ ادا ہوتے ہیں تو آج کے جو ٹاپک میں ہم سیکھیں گے وہ اقصہ حلق سے اور اس کی پریکٹس بھی کریں گے انشاءاللہ کہ اقصہ حلق سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں حروف حلقی حروف حلقی ٹوٹل سیکس ہیں جس میں حمزہ ہ آئین ہ غوین خو یہ سیکس لفظ آتے ہیں اور اسے آپ خود اندازہ لگائیں کہ حمزہ ہ یہ گلے کے آخری حصے سے ادا ہوتا ہے ایک ہی جگہ سے ادا ہوتا ہے تو ابھی حمزہ ایسے پڑھنے میں تو نہیں ہوتا لیکن جب ہم اس سے پہلے زبر یا اس سے پہلے کوئی اور لفظ لگائیں گے اس کے اوپر زبر لے کریں گے تو اس میں حمزہ اور ہا کی ساؤنڈ جو ہے وہ مکس ہو جاتی ہے اسی طرح سے ہا آئین یہ بھی ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں اور آئین کو اگر کلیر نہیں ادا کریں گے تو وہ حمزہ کی ساؤنڈ دیتا ہے اور اگر ہا کو ہم کے لئے نہیں ادا کریں گے تو وہ ہا کی ساؤنڈ دیتا ہے اسی طرح سے غوائن خو یہ سکس حروف ہیں جو ہمارے گردن سے ادا ہوتے ہیں اور اس کی پریکٹس ہمارے لیے بہت ضروری ہے اب میں اس کی پریکٹس کرتے ہیں تو یہ جو آپ کے سامنے ایک تصویر موجود ہے تو یہاں پر دیکھیں کہ یہ ہمارے موں کا حصہ بنا ہوا ہے اور اس میں سے بہت سارے لفظ لکھے ہوئے ہیں جہاں سے یہ لفظ ادا ہوتے ہیں تو ہم نے جو آج سٹارٹ لیا ہے وہ حروف ہلکی سے ہے یعنی کہ حلق سے تو حلق کا یہ والا حصہ ہے جہاں سے جو لفظ ادا ہوتے ہیں وہ سکس لفظ یہ والے ہیں ہمزہ گلے کے سب سے آخیلے حصے سے ادا ہوتا ہے ہمزہ ہمزہ اس کے بعد اگر یہاں پہ اس کو ادا کرتے آتھ رکھ کے آپ فیل کریں تو آپ کو فیل ہوگا کہ یہ گلے کے آخیلے حصے سے ادا ہوتے ہیں اس کے بعد ہیں آئین ہا آئین ہا جو گلے کے وسط سے درمیان سے ادا ہوتے ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں جو گلے کے بلکل سٹارٹنگ سے ادا ہوتے ہیں تو آج ہم نے سیکھے حروفِ حلقی اور کل انشاء اللہ تعالی ہم آگے حروفِ لہاتیا حروفِ شجریہ اور ساتھ میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ کون سی حروف وہاں سے ادا ہوتے ہیں تو حروفِ حلقی کو آپ اچھے طرح سے سیکھ لیجئے گا کیونکہ یہ لفظ بہت زیادہ جب آگے جا کر سائنس کے ساتھ یہ لفظ آئیں گے اور دوسرے لفظ کے ساتھ یہ پڑے جائیں گے تو پھیننگ کی ساؤنڈ جو ہے وہ مکس آنے لگتی ہے تو اس کو آپ حروفِ حلقی کو بے شک آپ اس کی پریکٹیس کریں اور ہاتھ رکھ کے اس کو فیل کر کے پڑھیں کہ جہاں سے آپ یہ لفظ ادا کریں گے وہاں پہ وائبریٹ ہوگا تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ واقعہ یہ لفظ وہاں سے ادا ہوا ہے یا نہیں تو آج حروفِ حلقی ان کی پریکٹیس کریے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی پریکٹیس کرنے کی اس کو پڑھنے کی تفیق عطا کریں اور اللہ تعالیٰ مجھے میرا سنان